بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے صرف اتنا ہی فرق ہے کہ حج جو ہے وہ ایک تفصیلی چیز ہے اور عمرہ ایک مجمل چیز ہے اور اسی لئے ہم عمرے کو حج اسخر بھی کہتے ہیں یعنی چھوٹا حج بھی کہتے ہیں یہ معلوم ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ پہ اپنی دشمنی کا اظہار ازل ہی سے کر دیا تھا اور ازل ہی سے اس کا اظہار کر دیا تھا کہ اگر محلت ملے گی تو وہ آخرت تک قیامت تک اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے بندوں کو بھٹکائے گا اور اس کے رستے سے ہٹائے گا ہم جب حج آفر کرتے ہیں ہم حج ادا جب کرتے ہیں تو ہم اصل میں شیطان کے ساتھ اپنی اس جنگ کو سمبلائز کرتے ہیں یہ وہ جنگ ہے جو اس نے ہمارے خداون تعالیٰ پہ ڈیکلیئر کی اور ہم اس کے جواب میں یہ وہ جنگ ہے جو اس کے خلاف کرتے ہیں حج کے ریچولز کے اندر ہم اس جنگ کو سمبلائز کرتے ہیں یہ ایک ایسی سمبلزم ہے جو ہر حج کے مناسق میں سے ٹپکہ پڑھ رہا ہے چنانچہ اب یہ دیکھئے کہ شروع ہی میں ہم دنیا کی تمام لذتوں سے قرارہ کرش ہو کر لبیک اللہمہ لبیک اطرانہ کہتے ہوئے مجاہدین کی طرح ایک لشکر کے ساتھ آتے ہیں اور پھر ایک اوپن فیلڈ میں ہم وہاں پہ کیمپ لگاتے ہیں رات کو ہم کچھ دیر وہاں گزارتے ہیں اور اگلے دن ہم اپنے امام کا خطبہ سنتے ہیں اور اپنی اس جنگ میں اس سے کامیابی کی دعا مانگتے ہیں اور جہاد چونکہ ہم سمبلائز کر رہے ہوتے ہیں اس پورے عمل سے تو نمازیں جو ہیں وہ جمع بھی کی جاتی ہیں اسی رائت سے اور پھر قصر بھی کی جاتی ہیں رات کو ہم وہاں کچھ دیر جب قیام کرتے ہیں مظلفہ میں پھر اگلے دن ہم ایک مرتبہ پھر تھوڑے دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہم بسیج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گرگڑاتے ہیں اور پھر ہم واپس اپنے کیمپس کی طرف آتے ہیں اور شیطان پر سنگباری کرتے ہیں اس کے بعد ہم جانور اپنے ساتھ لائے ہیں تو ان کی قربانی آفر کرتے ہیں اور پھر سر بنواتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ جاتے ہیں اور جو مابد ہے یا بیت اللہ ہے وہاں حاضری دیتے ہیں اور جو سلوٹر کی جگہ ہے وہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر اپنے اس لشکرگاہ میں جو ہم کچھ دیر کے لیے قیام کرتے ہیں اور شیطان پر سنگباری کرتے ہیں چنانچہ اب یہ دیکھئے کہ یہ ایک جہاد ہے جو انسائر ریچولز کے اندر سمبلائز ہوا ہوا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ احرام جو ہم بانتے ہیں یہ محض دو چادروں کا نام نہیں ہے یہ اصل میں دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کا نام ہے ہم احرام بان کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے ڈیووٹ کر دیتے ہیں دیڈیکیٹ کر دیتے ہیں تلبیہ اصل میں اس پکار کا جواب ہے جو ہاتھ ابراہیم نے آج سے کئی سو سال پہلے لگائی کہ لوگ یہاں آئیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اہد کی تجدید کریں حجرِ اسود کا جو استلام ہے یہ بھی ایک سمبولک چیز ہے ہم حجرِ اسود کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ قرار دے دیتے ہیں پھر اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں ڈال کے اپنے اس اہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی مال اور اپنی جان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا کہ ہم نے اس کو جنت کے عوض اللہ تعالیٰ کے ہاں بیش دیا ہے جہاں تک تواف کا تعلق ہے تو یہ اصل میں نظر کے پھیرے ہیں یہ ایک قدیم عربوں کی روایت ہے کہ جب کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جانا پیش نظر ہوتا تو اس جانور کو پھر اس مابد کے آس پاس اس کے پھیرے لگوائے جاتے چنانچہ ہم یہ وہی پھیرے ہیں جو اس یاد کو برقرار رکھنے میں لگاتے ہیں اور صحیح جو ہیں یہ اصل میں وہ پھیرے ہیں وہ بھی نظر ہی کے پھیرے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ وہ ایکچول سلوٹر کی جگہ پہ ایکچول مذبعہ پہ ایکچول جہاں پہ قربانی کی گئی تھی یا کی جانی پیش نظر تھی وہاں لگایا جاتے ہیں تو تواف بھی نظر کے پھیرے ہیں اور صحیح بھی اسی نظر کے پھیرے ہیں جہاں تک عرفات کا تعلق ہے تو یہ اصل میں بیت اللہ کا قائم مقام ہے یہاں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے گھڑ گھڑاتے ہیں اس کو ہم اس سے دعا مناجات کرتے ہیں مزدلفہ ایک وسیع میدان ہے جو ہمیں معلوم ہے کہ جہاں ہم نے نوزل حچی رات کو قیام کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم جب دوبارہ منا واپس آتے ہیں تو ہمیں پھر رمی کرنی ہوتی ہے تو یہ رمی اصل میں کیا ہے یہ اصل میں شیطان پر سنگباری ہے اس کو لانت ملامت کرنا ہے اور یہ اس بات کا نام ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے اس عزل عبدی دشمن کو ہرانی لیں گے اس کو ڈیفیٹ نہیں کر دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جہاں تک اینمل سیکریفائس یا قربانی کا تعلق ہے تو اصل میں یہ ہمارے اپنی جان کی نظر ہے جب ہم ایک جانور کو قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اصل میں ہم اپنے اس عمل سے اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج تو اے پروردگار ہم اس جانور کو تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں کل اگر ہماری اپنی جان کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اسے دریغ نہیں کریں گے جہاں تک ہجامت یا سر منڈھانے کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک بڑی اس کی ایک سمبولک سیکنفیکنس ہے قدیم عربوں میں یہ روایت تھی کہ جو لوگ بادشاہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دیتے تھے تو ان کے سر منڈھا لیے جاتے تھے تو اسی رسم کو اس عبادت نے برقرار رکھا گیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہم اب کسی بادشاہ کی غلامی میں اپنے آپ کو نہیں دیتے بلکہ جب ہم سر منڈواتے ہیں تو گویا اس پروردگار عالم کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جو حج اور عمرے کے ان مناسق میں پایا جاتا ہے اور یہ بہت مناسب ہے کہ ہم مسلمان جب ہمیں موقع ملے کہ ہم حج اور عمرے کی عبادت کو آفر کریں تو اس سے قبل ہم اس سے آگاہی حاصل کر لیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين